بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میوورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں فیصلہ باد کے ایک بہت ہی خوبصورت مال جس کا ناہم ہے جیز اپ مال ہم نے کچھ گروسری کرنی تھی کچھ شاپنگ کرنی تھی تو میں نے سوچا اپنے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں ان کو بھی یہ خوبصورت مال دکھایا جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جیز اپ جو مال ہیں بہن چکے ہیں یہ آپ کو سامنے بڑا سا لکھاوا دکھائی بھی دے رہا ہوگا بلو کلر میں اور وائٹ کلر میں تو چلیں اندر چلتے اور اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا جو فیصلہ باد کا جیز اپ مال ہے وہ کس طرح کریں تو یہ دیکھیں میوورز ہم جیز اپ مال میں داخل ہو چکے ہیں یہ جو آپ کو سامنے ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں تقریباً زیرو سائز سے لے کر تین سال تک کے بچوں کے یہاں پہ کپڑے ہیں تو یہ میں آپ کو سامنے بہت ہی پیارے پیارے بچوں کے آپ کو سوٹ دکھا رہی ہوں آپ یقین کریں یہاں پہ بچوں کی بہت اچھی ورائٹی ہے اگر آپ لوگ یہاں کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بچوں کے کپڑے جو ہیں بہت ہی خوبصورت سٹائل میں آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے آپ کو چھوٹے بچوں کے کپڑے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو اس سائٹ پہ میں آپ کو لے کے جاتی ہوں یہاں پہ بچوں کی چھوٹے چھوٹی کیبنٹز ہیں یہاں پہ فیڈرز ہیں بطلب آپ کو یہاں پہ ہر طرح کی بچوں کی جو ہے چھوٹے بچوں کی ورائٹی جو ہے آپ کو ہر طرح کی یہاں پہ مل جائے گی اور یہ جو آپ کو سامنے کیبنٹس نظر آ رہی ہیں بچوں کی کیبنٹس ہیں اس میں کافی سارے خانے ہیں اس میں بچوں کے آپ ٹاول کپڑے جوتے ہر طرح کی چیزیں آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور یہ سارا ایریا جو ہے بچوں کے ٹوائس کا ہے یہاں پہ کافی اچھے ٹوائس بچوں کے مل جاتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہیں ویوورز جب ہم یہاں پہ چیز اب پہنچے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بچوں کا علاو نہیں آنا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن چل رہے ہیں تو انہوں نے میری بیٹی کو کہا کہ یہ یہاں پہ نہیں آ سکتی ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے وہ پانچ سال کی ہے تو میرے ہزبن نے کہا تم اندر جا کے شاپنگ کر رہا ہم دونوں باہر کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں سے میں نے اپنی بچی کے لیے کچھ ٹوائس بھی لی ہیں اپنی بیٹی کے لیے وہ میں اپنی جو شاپنگ ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے لاسٹ میں میں اپنی جو میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کیا وہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ویورز یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈیکوریشن پیسیز ہیں گھر کو سجانے کے لیے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور کچھ بچوں کے یہاں پہ ٹوائس بھی ہیں تو یہ دیکھیں ویورز اب ہم پہنچ گئے ہیں کروکری والے ایریے میں یہ میرا فیورٹ ایری ہے میں جب یہاں پہ کروکری والے ایریے میں پہنچتی ہوں تو میرا مطلب کہیں بھی جانے کو دل نہیں کرتا یہاں سے ہلنے کوئی دل نہیں کرتا بس میں ایک ایک چیز کو لازمی اور سے دیکھتی ہوں کہ کوئی نئی ورائٹی یہاں پہ آئی ہے تو میں لازمی یہاں سے لے کر جاتی ہوں تو یہاں پہ کروکری کی ورائٹی بہت ہی خوبصورت ہے آپ سامنے دیکھ ہی رہوں گے سارے ماربل کے ہیں ڈینر سیٹس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ سامنے جو ہیں آج کل پورشن پلیٹس بہت زیادہ ان کا ٹرینڈ چل رہا ہے بہت ہی خوبصورت تھی میں نے کچھ چیزیں لے بھی ہیں جو میری شاپنگ ہے وہ میں آپ کو ویور لاسٹ میں دکھاؤں گی تو ویڈیو کو لاسٹ اگلاز میں دیکھئے گا اور یہ جو آپ کو سامنے یہ مٹی کے پیالے اس کو کہتے ہیں نا یہ بھی بڑے خوبصورت اس میں خاص طور پر جب ہم کھانا سرف کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں یہ سامنے آپ کو ٹریز نظر آ رہی ہے مختلف ورائٹی مختلف ڈیزائن میں یہاں سامنے جو ہے یہ نان سٹک کا ایریا ہے یہاں پہ مطلب آپ کو ہر طرح کی طوے کڑھائیاں پینز وغیرہ ہر طرح کی مطلب جو کچن کی چیزیں ہوتی ہیں یوز کرنے کی وہ آپ کو مختلف ورائٹیز میں آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ تو اب ہم چیزب سے باہر جا رہے ہیں یہاں پہ کافی جگہوں پہ جو تھی ویڈیو بنانا علاؤ نہیں تھی میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ویورز ہم چیزب سے باہر آ چکے اور اب ہم جا رہے ہیں ایک جگہ پہ آئس کرنگ کھانے یہاں فیصلہ باد میں ایک شہریہ ریسٹورینٹ ہے یہاں کی آئس کریم بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے تو اب ہم جاتے ہیں آئس کریم کھانے اس کے بعد پھر میں آپ کو لاسٹ میں اپنی شاپنگ دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ویورز اب ہم اپنے گھر پہنچ چکے اور ریسٹ کر رہے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی دکھاؤں گی شاپنگ جو میں نے وہاں سے تھوڑی بہت کی اور ایک بات میں آپ کو بتا دیں ویورز وہاں چیز اپ میں ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے کچھ جگہوں پر تو اس لئے میں وہاں پہ زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی تو اب میں کیا کروں گی میں اپنی آپ کو شاپنگ دکھاتی ہوں جو میں نے وہاں چیز اپ مال سے کی ابھی کچھ دیر پہلے میں شاپ پر کھول چکی ہوں دوبارہ سے کھول کے پھر میں آپ کو اپنی چیزیں دکھاتی ہوں کہ میں نے وہاں سے کیا کیا شاپنگ کی تو ایک میں نے یہ فرائی پین لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں روٹی چپاتی وغیرہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں نان سٹک یہ پین ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں شاپر کو اپن کرتے ہیں تو وہاں سے ویورز میں نے یہ دو پلیٹس لی ہیں یہ ڈینر سیٹ کی ہیں مجھے ان کا ڈیزائن بہت خوبصورت نظر آرہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ میرا کوکنگ کا چینل ہے اور میرے چینل کے لیے نئے نئے برطن ہونا بہت ضروری ہیں تو اس لیے میں جو بھی نئی کروکری کوئی خوبصورت کروکری دیکھوں تو لازمی لیتی ہوں اور ایک میں نے یہ چمٹا لیا اس کو میں چمٹا کہتی ہوں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس سے آپ آئس کلیوبز کو پکڑ کے گلاسز میں بھی سرف کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں کوئی چیز آپ فرائی کریں چامی کواب وغیرہ وہ بھی آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں اور ایک میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ فیڈر لیا اس کے بعد ایک میں نے ٹری لی تھی اس میں مطلب مختلف ڈیزائن سے ٹری کی چھوٹی ٹری ہے تو اس کے اندر آپ مطلب کوئی بھی گلاس رکھ کے کوئی جوسز وغیرہ سرف کر سکتے ہیں دو سے تین گلاس جو ہیں اس ٹری کے اندر جو ہیں آسانی سے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ائر کنٹینر باکس لی ہے تین کا یہ سیٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہیں بہت اچھے مجھے وہاں پہ لگے تو میں نے یہ لے لیے اور یہ میرے کام بھی بہت آنے کس کام آنے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ در بیکنگ کرتی ہوں بیکنگ کے لیے جب میں کریم کو ویپ کرتی ہوں تو اینڈ میں کافی ساری کریم بج جاتی ہے تو اس کے لیے مجھے چھوٹے چھوٹے جو تھی باکسز کی ضرورت تھی جن کے ڈھکتن جو ہے ٹائٹلی باندھ ہوتے ہوں تو اسی لیے پھر یہ میں نے لے لیے اس میں میں کیا کروں گی جب میری کریمز وغیرہ کیکز کی بج ہے کریں گی تو اس میں ڈال کے میں اس کو فریز کر دیا کروں گے اور اس میں آپ سالن ڈال کے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں ان باکسز کو اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ ٹوائز وغیرہ بھی وہاں سے خریدے تو یہ ہے ڈاکٹر سیٹ اور اس کے بعد میں نے ایک لرننگ پیانو خریدا یہ دونوں جو ٹوائزز ہیں میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم چیزہ پہنچے تو بچوں کا اندر آنا علاو نہیں تھا لوگ ڈال کی وجہ سے تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے خرید لوں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ایک میں نے اپنی بیٹی کے لیے سوٹ بھی لیا وہاں سے جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیسے ہیں کیونکہ وہاں پہ بچوں کی ورائٹی ختم ہو چکی تھی لاکڈ آن کی وجہ سے مال نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے ضرورت تھی تو میں نے ایک سوٹ وہاں سے لے لیا اور اب پتہ نہیں یہ کیسے ہیں مجھے کمنٹس باکس میں میورز لازمی بتائیے گا آپ کو یہ جو میری بیٹی کا سوٹ ہے کیسا لگے اور ایک یہ پلاسٹک کا جگ ہے یہ مجھے وہاں بہت خوبصورت نظر آیا میڈیم سائز کہنا زیادہ بڑا ہے نہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور مجھے اس کی ضرورت بھی تھی اور یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے 300 200 100 میلی گرام مطلب جتنا بھی آپ نے اس میں دودھ وغیرہ یا کوئی جوس ڈالنے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اتنا آپ مطلب حساب سے اس کے اندر جو ہے جوس بغیرہ یا ملک بغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اوپر دیکھیں اس کے کیپ بھی بڑی خوبصورت ہے اگر آپ نے کم کونٹٹی میں نکالنا ہے تو آپ وہ نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے کوئی بھی چیز اور دو میں نے یہ لکڑی کے چمچ بھی خرید دیں ان کے ڈیزائن جو ہیں وہ چینج آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی میرے پاس گھر میں چمچ موجود ہیں لیکن وہ چھوٹے سائز کے ہیں تو یہ میرے بڑے سائز کے لیے ہیں یہ والا جو لکڑی والا چمچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً جو ہے پچانوے روپیک ہیں اور دوسرا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس ٹائل میں اور اس کی جو قیمت ہے یہ ہے ایک سو دس روپیک کا ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک سو دس روپیک کا ملے گا جو پہلے والا ہے وہ ملے گا نائنٹی فائیف روپیز میں اور ایک میں نے یہ کڑھائی خرید دی ہے سمال سائز کی یہ کڑھائی ہے تقریباً اس میں دکان والا کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک کلو جو ہے آپ اس میں گوش پکا سکتی ہیں تو میرے پاس پہلے بھی ایک کڑھائی موجود تھی لیکن وہ بڑے سائز کی تھی تو مجھے چھوٹے سائز کی کڑھائی چاہیے تھی تو تقریباً اس میں ایک کلو گوش آپ بلکل آسانی سے پکا سکتے ہیں اچھی کالٹی کی کڑھائی ہے اور ساتھ اس کے کیب بھی ہے اس طرح کیسے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اوپر سے اور باقی کی چیزیں بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اور کیا کیا چیزیں خریدی ہیں تو چلیں شاپر سے باہر نکالتے ہیں ایک میں نے لیا ہے ونیلہ کا کسٹڈ پاورڈر اس کا باقس لیا ہے اس کے ساتھ 20% جو آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں مل رہے ہیں تو ایک میں نے یہ ونیلہ کسٹڈ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک شان کا شامی کباب کا مثالے والا باقس لیا ہے سندھی بریانی کا بھی باقس میں نے لیا ہے اور یہ میرے پاس کلفے کا باقس ہے میں نے یہ خرید ہے اور ایک میں نے لیا ہے کنڈینس ملک یا آپ کوئی بھی سوئی ڈیشز بغیرہ بنائیں تو اس میں آپ اسے کنڈینس ملک کو یوز کر سکتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ایک میں نے لیا ہے آئس کریم پاورڈر اس سے میں آئس کریم بناتی ہوں گھر میں اور ایک میں نے اورنج جیلی کا پیکٹ لیا ہے میرے گھر میں گرین باقی کلرز کی تو تھی لیکن اورنج کی نہیں تھی اورنج کلر کی جیلی نہیں تھی تو وہ بھی میں نے لے لیا اور ایک میں نے نیہاری کا پیکٹ بھی خریدا اور اس کے بعد یہ میں نے فریش کریم لیا ایک میں نے دودھ کا ڈبا لیا اور ایک میں نے یا اسٹ کی پیکٹ بھی لیا اس کے بعد میں نے ایک چکن کیوبز لیا پرائم کمپنی کا یہ چکن کیوبز ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی میں نے خرید دے تو یہ تھی ویورز ہماری آج کی شاپنگ جو ہم نے چیز اپ سے کی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ